میرا ماننا یہ ہے کہ پانچ دسمبر نائنٹی نائنٹی فور کے دن تلیت آئی ایس آفیسر جناب کرشنیہ صاحب کی ایک ماب کے ذریعے ان کو مار کر اور ان کے سر پر گولی چلا کر ان کی ہتیہ کر دی گئی تھی جب ان کی عمر سائنتیس سال کی تھی تو یہ بیہار سرکار کا فیصلہ دوبارہ کرشنیہ صاحب کو کا مرڈر ہے یہ سیکنڈ ٹائم کرشنیہ کا مرڈر ہو رہا ہے جو فیصلہ بیہار سرکار نے لیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار کے جو آئی ایس آفیسرز ہیں ان کا اسیسیشن ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بیہار کی سرکار اور خاص طور سے مکہ منتری وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار اور آر جی ڈی کے نیتا تیجیسی یادب یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کس کی سرکار تھی کہ علالو پسات یادب نے آ کر کرشنیہ صاحب کی ویڈیو سے نہیں ملا تھا ائرپورٹ پر اور جس شخص کو ایک آئی ایس آفیسر کی ہتھیہ کا ختل کا الزام ہے اس کے لیے آپ جیل مینیول کے کوئی ایمنٹ کرتے ہیں پریسٹر مینیول کو اور مرڈر آف پبلک سرونٹ کے کلاوس کو نکالتے ہیں آپ تو اب یہ بتائیے کہ کونسا آئی ایس آفیسر اب بیہار میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غریب جنتہ کے لیے کام کرے گا اور یہ کرشنیہ صاحب وہ آدمی ہے جو کولی کولی کا کام کیے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے دلیت پریوار سے آتے تھے اور آج آپ ان کا ان کا دوبارہ ہتیہ کر رہی ہے بیہار کی سرکار ان کی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ادمی کو چھوڑنے کے لیے جس کے پریوار کے دو لوگ تو راجت کے ودھائک ہیں ان کو آپ چھوڑنے کے لیے پریزنر مینیول کے کلاوس کھٹا رہے ہیں تو میں کرشنیہ صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نیتیش کمار مکہ منتری دوبارہ اپنے فیصلے پر سوچیں گے جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ میں کرپشن سے کرمنالیزیسن سے کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا آج آپ نے کیوں کیا یہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا اور راجت کی پولیسی کیا ہے کیوں انہوں نے اس طرح کیا کرمنالیزیسن کی پولیٹکس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا پھر بیہار میں دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ سن لائٹ سینہ اور رنویر سینہ نکل کے آئے گی کیا وہ انیس سو نووت اور دوہزار میں جو جو خطرات جو بادل کے جو خطرے کے بادل لوگوں کے سروں پر منڈلاتے تھے تو یہ سراسر غلط ہے یہ غلط مسیج دیا جا رہا ہے کمزور ورک کے لوگوں کو اور خاص طور سے دلیت پریبار کو خاص طور سے بیہار کی وہ پبلک سرونٹ کو جو جنتہ کی خدمت کرتے ہیں اور ہم بیہار سرکار سے اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراں وہ اپنے فیصلے کو واپس لے یہ غلط مسیج جا رہا ہے ایک پبلک سرونٹ کو آن ڈیوٹی مار دیا گیا تو پھر کیا مسیج دے رہے ہیں آپ تو اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی کہ جو سرکاریں جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں کو چھوڑتی ہے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو گجرات میں یا پھر نتیش کمار کی سرکار ہو بیہار میں آپ نے دیکھا نا کہ جب بلخیز بانو کے ریپ کرنے والوں کو اور بلخیز بانو کے فیملی کو ہتیا کر کے ریپ کر کے ہتیا کرنے والوں کو ان کو چھوڑا گیا تو وہ لوگ تو بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ پھر رہے تھے دائش شیئر کر رہے تھے تو اس سے انصاف کمزور انصاف کمزور ہوتا ہے اس سے جن لوگوں کا ختل کیا گیا تھا دوبارہ ان کا ختل ہوتا ہے آج اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار سرکار جتنی بھی سرکاریں بنی کرشنیہ صاحب کے پریوار کو کچھ مدد نہیں کیونہوں نے آج ایک بیوہ ایک دلید بیوہ جو ہے اپنے پتی کے انصاف کے لیے اپنے پتی کے ہتیا کرنے والوں کے لیے آج ایک اکیلے بن کر کھڑی ہے تو یہ جو ساماجک نیائی کی بات نتیش کمار اور آر جی ڈی کرتی ہے کون سا ساماجک نیائی آپ کا یہ ہے کہاں کا ساماجک نیائی آپ کا آپ کا کوئی ساماجک نیائی نہیں ہے آپ کمزوروں کے ساتھ نہیں آپ طاقتوروں طاقتوروں کے ساتھ ہیں آپ کی نظر میں کمزور سب سے آگے نہیں ہے بلکہ طاقتور سب سے آگے آپ کی نظر میں یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہماری پارٹی ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار صاحب دوبارہ اس پر سوچ کر یہ جو ایمنمنٹ کیا گیا پریزنر میلے کلاوز میں اس کو واپس لیا جائے ورنہ کوئی بیہار میں یا کہیں بھی دیش میں کوئی بھی سیول سرونٹ یہ فیصلے کے بعد وہ دوبارہ سوچے گا کہ بھائی میں کام کروں نہ کروں آپ سر پہ گولی چلاتے ہیں گاڑی روک کر کرشنیا صاحب کی گاڑی کو رکاتے ہیں نکال کر ان کے گاڑ کو مارتے ہیں تو یہ بچارہ کرشنیا اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے دورتا ہے تو پورا ان پر پلٹ دیا جاتا ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پورا آپ کہ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو اپنے ستھا کو غریبوں کے اور کمزوروں کے انصاف کے لیے نہیں کر رہے ہیں بھئی سمویدھان میں جب جسٹس کی بات کی گئی ہے ڈگنیٹی کی بات کی گئی تو بھئی ان کمزوروں کے لیے انصاف اور ڈگنیٹی کہاں ہیں پھر بتائیے دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے پورے دیش کو کہ جب کرشنیہ صاحب کی ہتیہ کی گئی تھی سر پر گولی مار کر اس وقت ان کی پتنی کی عمر تیس سال کی تھی اور اس اس مہیلہ نے اس خاتون نے کتنے تکالیف جھیلے ہوں گے اس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے اپنے دونوں بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا ان کو کیا کیا تکالیف نے اٹھائی ہوں گے اس 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 مہیلہ نے یقیناً اس کی تکلیف اس کی پیڑا ہے تکلیف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کم سے کم کچھ بتا دیتے کچھ کرتے کچھ مدد کرتے کچھ پوچھتے کچھ نہیں بس سیاسی روٹی سیکھ نہ ہے اور آپ فیصل ہے رہے تو آج وہ آج وہ جو کہہ رہی ہے پتنی وہ اپنی اپنی بیبسی کا اس کا اظہار ہے وہ کہ اس کی کمزوری کا اظہار ہے اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلت تھا دیکھئے تو یہی تم کی بیجے 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 تم کہہ رہے ہیں مرنے والا دلیت ہو یا مسلمان ہو ریپ ہونے والی مہیلہ دلیت ہو یا مسلمان ہو یا عادی واسی ہو اور ان کا جو ہتیہ کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں تو ان کو چاہے بی جے پی کی سرکار گزرات کی ہو یا بیہار کی نتیش کمار کی سرکار ہو اور نتیش کمار سارے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن کے نام پر اور اپنے آپ کو پدان منطری کا بتا رہے ہیں آپ یہ یہ پیغام دے رہے ہیں پورے دیش کو آپ دلیت کمیونیٹی کو بولیں گے اب جا کر پورے دیش میں دوہزار چوبیس میں کہ دیکھو ہم نے ایک دلیت آفیسر کی ہتیہ کرنے والے ایک ادمی کو چھوڑ دیا کونسی اپوزیشن ہم یہی تو کہہیں کہ آئیڈیوالوجی پہ فائٹ کریے بی جے پی سے آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو کام بلخص بانوں سے کیا آپ نے آج وہی کر دیا یہاں پر کرشنیا کے خاتلوں کو چھوڑ کر سنیے سنیے ایک مہیلہ جو اپنی زندگی کے پرائیم میں ویڈو ہو جاتی ہے اور ویڈو نیچرل کانسیکوینسز کوزس سے نہیں ہوتی اس کے پتی کو یہ اس وقت کے پولٹیکل لیڈر اب گاڑی اس کی روک کر اس کو اتار کر اس کے گاڑ پر حملہ کرتے ہیں یہ دلیت آئی ایس آفیسر کرشنیا اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سر پہ گولی مارک اتیا کر دی جاتی ہے اس کو سمجھی آپ لوگ کیا وہ کیا وہ مہیلہ کے پاس تو شوہر مل گیا اس کو بتائیے اور یاد رکھیے کہ آن ڈیوٹی گورنمنٹ سرمنٹ تھا وہ ایک سویل سروس تھا ایک دلیت پریوار سے کولی کی طرح کرشنیا کام کر کے اوپر گیا ان سروس آن ڈیوٹی تھا اس کو آپ اس کا مڈر ہو جاتا ہے بعض کرائیمز کے لیے تو آپ کو اس طرح کی اس طرح سروس میں تھا نا ڈیوٹی آفیسر تھا کیا میسیج دے رہے ہیں بیہار کے آئی ایس آفیسر کو کیا میسیج دے رہے ہیں بتائیے آپ چاہے وہ کسی سموت آئے کے ہو کہ اگر مارنے والا پولیٹیشن ہوگا اور طاقتور ہوگا تو پھر چلو چند سال گزار لو جیل میں پیرول پہ نکلو اپنے بچے کی انگیجمنٹ میں شرکت کرو اور پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں جسٹس سسٹم کا ریمیشن سسٹم کا ایک مزاق ہو رہا ہے نہیں دونوں پریواروں نے نہیں جھیلا ہے ایک پریوار نے اپنے فادر کو اپنے پتا کو کھویا ایک پریوار کی مہیلہ نے اپنے پتنی کو کھویا اور تیس سال کی عمر میں ودوا ہوئی کیا کیا تکالیف اس اس مہیلہ نے جھیلی ہوگی اپنے اس دونوں بیٹیوں کو پڑھانے کے پڑھانے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرا پریوار جو تھا انہوں نے کرائم کیا انہوں نے ہاتھ روک کر گاڑی سے اس کو اتار کر اس کے گاڑ کو مار رہے تھے تو یہ بچانے گیا اپنے گاڑ کو تو سر میں گولی مار دی آپ اور سمجھے کہ یہ دلیت پریوار ہے ہمارے دیش میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو دلیت مسلمان آری واسی ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں نتیج کمار جو پورے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن یونٹی کے لیے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں بھارت کے دلیتوں کو کہ جس کی لاٹی اس کی بھینس افسوس کی بات نہیں وائلنس کی جہاناں ہاں کہیں بھی وائلنس ہو ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور جو چھتیزگڑ میں ہوا افسوسناک ہے اتنے پولیس کے عددار اس میں مارے گئے پونچ میں ہوا تو پھر یہ سوال بھارت کے پدھان منطری کو ان کی سرکار کو دینا پڑے گا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں پاکستان سے چاتنگوادی آ رہے ہیں کیوں ان کے پاس اس طرح کی ہتھی آ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ تین سو ستر کے ہٹھانے کے بعد تو اب تو پھتر بھی کوئی نہیں پھیکے گا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے تو سراسل ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کیے جو پونچ میں ہوا اس کو اپنا 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 ریاکشن دیں گے وہاں کے ایم پی ہے وہاں جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا نہیں وہ تو شاکت صاحب ہمارے پریزیڈنٹ نے فیسرا لیا ہے کینڈیٹ ہمارے الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں بھی جاؤں گا ہمارے پورے لوگ جائیں گے لڑ رہے ہیں